بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈ ویسلز کے اندر وہ جو فلوڈ ہے جو فلو کرتا ہے یعنی بلڈ کا نام دیا تھا تو ہم نے فرسٹ کمپوننٹ جو تھا ہارٹ اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں پھر اس کے بعد بلڈ ویسلز کی باری آئی تو بلڈ ویسلز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلڈ ویسلز کیا ہیں بلڈ ویسلز کی ٹائپس میں آرٹریز وینز اور کےپلریز کیا ہیں اس سے جو پہلے لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے اس ٹائپس کی جو آرٹریز ہیں وینز ہیں اور کےپلریز ہیں ان کی سٹرکچر کو ان کی فنکشن کو ڈیٹیلز سے ڈسکس کیا تھا اور موسٹ امپورٹنٹ ان لیکچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا تھا لاسٹ لیکچر میں ہم نے بلڈ ویسلز جو سب سے سمالیسٹ ہے یعنی کیپلریز اس کو ہم نے ڈیٹیلز سے ڈسکس کیا کہ کیپلریز کیا ہے کیپلریز کے اندر مایکرو سرکولیشن یعنی کہ میٹیریل کی ایکسچینجمنٹ کیسے پوسیبل ہوتی ہے اور کون سے فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں اس کو ڈیٹیلز سے ڈسکس کیا تھا آج ہم کیپلریز سے ہی ریلیٹڈ نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہے کنٹرول آف کیپلری بیٹ دیفینیٹلی جب میں ٹاپک کا نام اناؤنس کر دیا ہے کہ کنٹرول آف کیپلری بیٹ تو آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے کوسچن کلک کرے گا کہ یہ کیپلری بیٹ کیا ہے کیپلری تو آپ آر ایڈی جانتے ہیں لیکن کیپلری کے ساتھ یہ جو ورڈ بیٹ آ گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کو میں ڈیفائن کرنے سے پہلے اس کا کانسپٹ تھوڑا سا دے دیتا ہوں پھر دین اسی کانسپٹ کو ہم ڈیفینیشن پہ اپلائے کریں گے تو دین آپ بلکل کلیر ہو جائیں گے کہ کیپلری بیٹ کیا ہے ڈیر سنوانڈز ہماری بوڈی ٹریلینز آف سیل سے مل کر بنی ہے یہ سر بلکل بنی ہوئی ہے تو کیا ہر سیل کو اکسیجن کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ریپلائے دے رہے ہوں گے کہ جی سر بلکل اکسیجن کی ضرورت ہے کیا بوڈی کے ہر سیل کو فوڈ کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو فوڈ کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے سروائیو کرنا ہے میٹابولیزم کرنا ہے اور میٹابولیزم کے ریزلٹ میں انرجی بنا کے اپنے آپ کو سروائیو کرانا ہے تو اس وجہ سے بوڈی کے ہر سیل کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے اب نیکسٹ کوسٹن ذرا غور سے سنیے گا ڈیر سنوانڈز یہ جو فوڈ ہے یہ جو اکسیجن ہے یہ کونسی چیز لے کر سیلز کے پاس جاتی ہے اور سیل کو دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ جو ٹرانسپورٹ کروانے والی چیز ہے اس کو ہم بلڈ کرتے ہیں تو اسی لیکچر کو میں جسٹ ایک منٹ میں اس کی سمری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیا سمری ہے فار ایکزمپل یہ ہارٹ ہے اور ہارٹ کے فور چیمبرز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک کو ہم رائٹ آٹریم کہتے ہیں ایک کو ہم رائٹ ونٹریکل کہتے ہیں جس کو میں آر وی سے ریپریزنٹ کر دیتا ہوں شارٹ فارم میں تھارڈ جو چیمبر ہے اس کو میں لیفٹ آٹریم کا نام دیتے تھا ہوں اور جو فور چیمبر ہے اس کو میں لیفٹ ونٹریکل کا نام دیتا ہوں تو اوپر والے آٹریم ہیں اور نیچے والے ونٹریکل ہیں فور چیمبرز تو دیئر سٹوانڈز پوری بوڈی سے جتنا بھی اوکسیجینیٹڈ بلڈ ہے ڈی اوکسیجینیٹڈ بلڈ ہے وہ ہارٹ میں آتا ہے اور ہارٹ جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے اوکسیجینیشن کے لیے لنگز کے پاس اور جب لنگز سے اوکسیجین بلڈ کے ساتھ لگ جاتی ہے تو دوبارہ ہارٹ میں آتا ہے اور پھر ہارٹ اس کو پمپ کرتا ہے پوری بوڈی میں اور پوری بوڈی میں ڈسٹربیوٹ ہو جاتا ہے یہ آر ایڈی آپ جانتے ہیں سو فار ایکزمپل بلڈ جو ہے پوری بوڈی سے جو ڈی اوکسیجینیٹڈ بلڈ ہے وہ سپیریئر وینہ کیوا سے اور انفیریئر وینہ کیوا سے ہارٹ کے رائٹ آٹریم میں آ چکا ہے اب رائٹ آٹریم کے بعد یہ ادھر سے شفٹ ہوگا رائٹ وینٹریکل میں اب رائٹ وینٹریکل سے ذرا ہور سے سنیے گا ڈیئر سٹرونز رائٹ وینٹریکل سے یہ پلمنری آٹری اس ویسل یہ بھی ویسل کا نام ہے پلمنری آٹری کے ترور لنگز کے پاس جائے گا جب یہاں پہ پہ پہنچے گا تو اس کے ساتھ الویولائز ہے جو لنگز کے الویولائیں ہیں وہاں سے اس کے ساتھ اکسیجن ملے گی اس بلیڈ کے ساتھ اور یہ والا اب بلیڈ جو ہے اکسیجنیٹڈ یعنی اکسیجن ملا ہو چکا ہے اب یہ واپس آئے گا اور واپس آنے کے بعد ہارٹ کے یہ والا جو چمبر ہے جس کو میں لفٹ آٹریم ایل ایسے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ آئے گا اب یہاں پہ آنے کے بعد اب یہ نیکس چمبر میں ٹرانسور ہوگا اور اس چمبر کا نام ہے لفٹ وینٹریکل تو لفٹ وینٹریکل سے اب یہ پوری بوڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا اب یہ جو نیچے والا چمبر ہے جس کو ہم نے لفٹ وینٹریکل کا نام دیا ہے یہ بلڈ کو پمپ کرے گا جب یہ کنٹریکٹ ہوگا تو بلڈ آئیوٹا میں نکلے گا اور آئیوٹا جو ہے وہ لارجس آٹری ہے یعنی لارجس اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے جانے والی پائپ ہے کیا کون ہے آئیوٹا ہے جب آئیوٹا میں بلڈ پہنچ چکا ہے اکسیجنیٹڈ بلڈ پہنچ چکا ہے جو اکسیجن لے کر آیا ہے نیوٹریشن لے کر آیا ہے اب یہ جو آئیوٹا ہے یہ فردہ برانچز میں ڈیوائیڈ ہوگا اور ان برانچز کو ان برانچز کو ہم ان برانچز کو ہم آٹری کہتے ہیں اب یہ والی جو آٹری ہیں یہ فردہ برانچز میں ڈیوائیڈ ہوں گی اور ان برانچز کو ہم آٹریولز کہتے ہیں اب یہ جو آٹریولز ہیں اب غور سے سنیے گا یہ جو آٹریولز ہیں یہ آٹریولز فردہ سمال ویسلز میں سمال برانچز میں سمال نالیوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی اور ان سمال نالیوں کو ان سمال نالیوں کو ہم کیپلری کا نام دیتے ہیں سمال یہ والے جو کیپلریز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو کیپلریز ہیں یہ کیپلریز وہ والی سائٹ ہے وہ والی جگہ ہے جہاں سے بلڈ سے نیوٹریشن اور اکسیجن سیلز کے پاس آتی ہے اور سیلز کے اندر جو ویس پروڈکٹ ہے وہ کیپلریز کے اندر آتا ہے اور واپس ہارٹ کی طرف جاتے کیسے فار اکسیجنیٹڈ بلڈ آئیوٹا سے آٹری میں آیا آٹری سے فردر آٹریولز میں پہنچ ہم کیپلریز کہتے ہیں اب بلڈ کہاں پہ پہ پہنچ آیا ہے کیپلریز میں آیا ہے اب کیپلریز سے کیا ہوگا یہ جو ربی سی یعنی بلڈ اکسیجن لے کے آیا ہے یہ اکسیجن سیلز کے پاس جائے گی اور پہلے یہ سیلز بڑے پریشان تھے اب یہ بڑے خوش ہو جائیں گے کیوں کیونکہ ان کو اکسیجن مل چکی ہے بلڈ جو نیوٹریشن لے کر آیا ہے جو نیوٹرینٹس یعنی فوڈ لے کر آیا ہے وہ فوڈ بھی کس کو ملے گا سیلز کو ملے گا اب سیل کے اندر جو ویسٹ پروڈکٹ ہے ویسٹ میٹیریل ہے وہ واپس کے پروڈیز میں جائے گا اور اب کے پروڈیز کے اندر یہ جو اکسیجن ایٹڈ بلڈ تھا جو اکسیجن لے کر آیا تھا اب یہ اکسیجن چھوڑ آئے سیلز کو دے رہا ہے اب جب وہ یہ واپس جائے گا اب یہ جو بلڈ ہوگا اب یہ بلڈ ڈی آرہا تھا لیکن اب اکسیجن اس نے سیل کو دے دی ہے سیل کی ڈی مانڈ کو پورا کر دیا اور سیل سے جتنا بھی کاربن ڈائی ایک سائٹ تھا اور ویس پروڈکٹ تھا وہ خود لے لیا ہے اب یہ واپس آئے گا اب یہ ویسلز ایک بڑی پائپ میں اوپن ہوں گی ان بڑی پائپ کو ہم نے وینیولز کا نام دیا تھا اب یہ وینیولز جو ہیں دوبارہ سے کٹھی ہوں گی اور وین بن جائے گا اب یہ جو وین ہے یہ ڈی اکسیجن ایٹڈ بلڈ وینیولز سے کولیکٹ کر رہا ہے اب یہ جو وین ہے یہ واپس بلڈ کو لے کر سپیریئر وینہ کیوا یا انفیریئر وینہ کیوا میں لے کر جائے گی اگر یہ والے سیلز باڈی کے لور پارٹ کے تھے یعنی بلڈ لور پارٹ کی طرف جا رہا تھا تو واپس جب بھی وین جائے گی تو انفیریئر وینہ کیوا میں اوپن ہوگی اور انفیریئر وینہ کیوا جا کے رائٹ آرٹری وں میں اوپن ہوگا اگر فار اگزامپل یہ سیلز شولڈر کے تھے تو بلڈ ظاہری سی بات ہے ہارٹ نے بلڈ کو ہر طرف پمپ کرنا ہے تو آئیوٹا آرٹری میں ڈیوائیڈ ہوا اور آرٹری یہ بلڈ لے کر شولڈر سیلز کی طرف یا جو ہیڈ کے سیلز اس کی طرف لے کر آئی اب ہیڈ کے سیلز جب ایکس چینجمنٹ ہو جائے گی تو ایکس چینجمنٹ ہونے کے بعد یہ جو ڈیوکسی جنیٹی بلڈ ہے وینز میں جائے گا اب یہ جو وینز ہے جا کر سپیریئر وینہ کیوہ کے ساتھ اٹیج ہوں گی اور سپیریئر اور انفیریئر وینہ کیوہ رائٹ آٹریوم میں ڈیوکسی جنیٹی بلڈ کو اپن کریں گے اب یہ جو ڈیوکسی جنیٹی بلڈ ہے اگین رائٹ آٹریوم میں پہنچ جایا ہے تو آپ دیکھیں ایک سرکٹ سا کمپلیٹ ہوتا ہے یوں بلڈ واپس رائٹ آٹریوم سے پھر دوبارہ لنگز کے پاس اور اس طرح کی سرکٹ کمپلیٹ ہوتی ہے اب میں ایک موسٹ امپورٹنٹ بات بدانے چاہ رہا ہوں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیپلری بیڈ کیا ہے آپ اگر اس پوزیشن پہ دیکھیں تو یہ آپ کو کیپلری کا ایک نیٹ ورک نظر آ رہا ہے جو سیلز کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور سیلز کے ساتھ ایکس چینج میٹ ہو رہی ہے یہ جو آپ کو کیپلری کا نیٹ ورک نظر آ رہا ہے جس نے آرگنز کے یا ٹیشو کے سیلز کو سراؤنڈ کیا ہوا آف کیپلری کو کیپلری بیڈ کہتا ہے کلیر ہے ڈیر سٹونڈ اب اسی پوائنٹس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں آپ اپنی کوپیز میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں یہ کیپلری کا نیٹ ورک ہے ڈیٹ سپلائیز نیوٹریشن اینڈ اکسیجن اینڈ ریموو میٹابولک ویسٹ آف ٹیشو ایڈ آرگن یہ انٹر وووین نیٹ ورک آف کیپلری ہے جو کسی بھی آرگن یا ٹیشو کے سیلز کو نیوٹریشن دیتا ہے اور بدلے میں ویسٹ پروڈک جو میٹابولک ویسٹ لے کر واپس جاتا ہے ایسے نیٹ ورک آف کیپلری بیڈ کہتے ہیں سمپل سی بات ہے کہ کیپلری بیڈ کیا ہے نیٹ ورک آف کیپلری بیڈ کہتے ہیں اب موسٹ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا آپ بھی یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ خدا کی کتنی بڑی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے ذرا اور سے فوکس کیجئے اگر دیار سرون اس پوائنٹ کے یہ مطلب ہے کہ ہماری بوڈی سے اگر کیپلری کو نکال جائے ایک ایڈلٹ کی بوڈی سے اور کیپلری کو ایسے کھولا جائے ایک دوسرے کے ساتھ کیپلری کو جوڑا جائے تو ان کیپلری کی لمبائی اتنی لمبی ہو جائے گی کہ سکسٹی تھاؤزنڈ مائلز کے ایریا کو کور کرے گی اور یہ ہماری بوڈی کے اندر ہیں سبحان اللہ اب آپ کی مائنڈ میں یہ بھی کوسٹن آر ہوگا کہ سکسٹی تھاؤزنڈ مائلز اگر کلومیٹر میں کنوٹ کریں تو کتنا ہوگا اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ سنیے گا اگر میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر کیپلری کو ایسے کھولا جائے ساری کیپلری کو ایسے لگا جائے تو اتنی لمبی ہوتی ہے کہ سکسٹی تھاؤزنڈ مائلز کو کور کر سکتی ہیں اور نیکسٹ ہران ہران ہونے والی بات کہ یہ جو زمین ہے اس زمین کے ارد گرد ہم دو دفعہ ان کیپلری کو لپیٹ سکتے ہیں اتنی بڑی کیپلری ہوتی ہیں اب سکسٹی مائلز کو اگر میں ایک مائل میں اگر ایک مائل میں اگر میں ادھر کروں ایک مائل میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں one point six zero nine کلومیٹر ہوتے سو سکسٹی تھاؤزنڈ میں کتنے مائل ہوں گے سکسٹی تھاؤزنڈ مائل میں کتنے کلومیٹر ہوں گے one point six zero nine کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اور اس کا جو آنسر ہے وہ تقریباً آئے گا نائنٹی سکس تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ فورٹی کلومیٹر سو اس کا یہ مطلب ہے کہ سکسٹی تھاؤزنڈز مائلز جو ہیں نائنٹی سکس تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ فورٹی کلومیٹر کے برابر ہیں اور آپ کی جرنل انفرمیشن کے لیے ہماری جو ارث ہے ارث کا کتنا ڈائیمیٹر ہے ارث کی اگر بات کی جائے تو یہ تقریباً فورٹی تھاؤزنڈز سیونٹی فائف کلومیٹر اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کیپلریز ہیں وہ نائنٹی سکس تھاؤزنڈ ہیں اپروکسیمیٹلی بات کی جائے اور ہماری جو ارث ہے وہ فورٹی تھاؤزنڈ ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ نائنٹی سکس تھاؤزنڈز جو ہے وہ ٹو ٹائم ہم ارث کے اوپر لپیٹ سکتے ہیں تو سبحان اللہ کتنی بڑی ذات ہے جو اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہے اگر کھولنے کے بعد اگر ان ویسلز کے سرفیس کا والیم دیکھا جائے تو اس کا جو والیم ہے وہ ایٹھ ہنڈرڈ سے وان تھاؤزنڈ میٹر سکیر ہوتا ہے اور بک میں ایک اور امپورٹن پوائنٹ بھی لکھی ہوئی ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ٹینس کوٹ ہوتا ہے اس ٹینس کوٹ کے تھری ٹائم بڑا سرفیس والیم ہوتا ہے بلڈ ویسلز کا اب یہ بات مجھے پتا ہے آپ کو سمعی نہیں جو میں نہیں کہہیے ٹینس کوٹ کہتے ہیں گراؤنڈ کو وہ گراؤنڈ جہاں سے ٹینس بال کھیلی جاتی ہے اس گراؤنڈ کو ٹینس کوٹ کہتے ہیں اس ٹینس کوٹ کا جو سرفیس ایریہ ہے جو سرفیس ایریہ ہے اس کے تین گناہ بڑا سرفیس ایریہ بلڈ کے پلریز کو ہوتا ہے تو آپ کے منڈ میں یہ بھی کوسسن آ رہا ہوگا کہ سر ایک ٹینس کوٹ کا کتنا سرفیس ایریہ ہوتا ہے تو ایک ٹینس کوٹ کا جو سرفیس ایریہ ہوتا ہے وین نائنٹی سکس میٹر سکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹھ ہنڈرڈ سے ون تھاؤزنڈ میٹر سکیر ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تین ٹینس جو گراؤنڈ ہیں کوٹ ہیں ان کا جو والیم ہے ان کے جو سوری سرفس ایریا ہے اس سے تین گناہ یعنی یہ دو سو اگر اس کو امیجن کریں تو یہ آٹھ سو سے ہزار میٹر سکیر ہے تو کتنا بڑا سرفس ایریا ہے اور توٹل والیم آف دس سسٹم از رفلی فائف لیٹر یہ ایم سی کیوز کے لیے موسٹ امپورٹن ہیں سکسٹی تھاؤزنڈ میلز اور کلومیٹر میں یہ ایٹھ ہنڈرڈ سے ون تھاؤزنڈ میٹر سکیر ان کا سرفس ایریا اور ان کا جو والیم ہے وہ فائف لیٹر ہے اب آپ کے مائنڈ میں ایک کوسچن بھی آ رہا ہوگا کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو بلڈ کی سپلائے ہو رہی ہے اس سیل کو یہ کوئی بھی ٹیشو ہے یا کوئی بھی سیل ہے کوئی بھی ٹیشو کے سیلز ہیں تو کیا یہ جو بلڈ کی سپلائے ہو رہی ہے کیا یہ ریسٹ کی کنڈیشن میں بھی ان کو سپلائے اتنی ہی ہوتی ہے اور جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہیوی ایکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا پھر بھی بلڈ کی سپلائے ہر آرگن کو سیم ہوتی ہے یا ان سیلز کو سیم ہوگی اب اس کا آنسر سنیے گا اور اسی کا آنسر ہمارے آج کے لیکچر کا نیکس ٹاپک اور موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے اور ٹاپک کیا ہے کہ ہیومن بوڈی میں جو بلڈ کی دیسٹریبیوشن ہے وہ پر منٹ ہر آرگن کو میلی میٹر بلڈ میں کتنی ہوتی ہے اب اس کو دیکھتے ہیں فار ایکسامپل جب ہم ریسٹ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ریسٹ کی کنڈیشن میں جو بلڈ کی سپلائے ہوگی ہمارے ڈیفرنٹ سیلز کو وہ بھی کم ہوگی لیکن جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوں گے یا کوئی بھی ہیوی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے ان سیلز کی اب ڈیمانڈ زیادہ ہو چکی ہے اب ان کو زیادہ ایک ٹپیز بنانی ہے تو اب بلڈ کی جو سرکولیشن ہے جو بلڈ کی جو سپلائے ہے اب وہ بھی فاسٹ ہو جائے گی کیوں اس وجہ سے فاسٹ ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ اکسیجن آئے زیادہ سے زیادہ فوڈ آئے اور ان سیلز کو ملے اور زیادہ سے زیادہ ایٹی پی بنائے اور ہم ایکسرسائز اور زیادہ یا ایکٹیویٹی کو پروپر کر سکیں کلیر ہے تو ایک پوائنٹ تو آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا تو ایکسرسائز کے ٹائم ہماری بوڈی کے سیلز کو ایٹی پی زیادہ بنانے ہیں تو بلڈ کی سپلائے بھی زیادہ ہو جائے گی اگر کمپیر کیا جائے ریسٹ کی کنڈیشن کلیر ہے اب دوسرا کوسٹن زیادہ اور سا سنیے گا کیا ریسٹ کی کنڈیشن میں بوڈی کے جتنے بھی آرگن ہیں ان کو بلڈ کی سپلائے کم ہی ہوتی ہے اور ہیوی ایکسرسائز کے ٹائم ہمارے بوڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں کیا ان اور سب آرگنز کو بلڈ کی سپلائے زیادہ ہو جاتی ہے نہیں جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوں گے تو ہمارے جو پارٹ ایکسرسائز میں انوالو ہوں گے اب ان میں بلڈ کی سپلائے زیادہ ہوگی اور جو اس ٹائم اس کی بنسبت کم کام کر رہے ہیں تو اس ٹائم ان کو کم بلڈ کی سپلائے ہوگی فار ایکزامپل جب ہم ہیوی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس ٹائم جو ہارٹ ہے اس کی جو بلڈ کی سپلائے ہے وہ ٹو فیفٹی میلی لیٹر پار منٹ ہو رہی ہے لیکن جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو ایکسرسائز کے واگ ہارٹ کو جو بلڈ کی سپلائے ہوگی وہ سیون فیفٹی میلی لیٹر پار منٹ ہو جائے گی تو پہلے کم تھی ریسٹ کی کنڈیشن میں اب زیادہ ہوگی ہے سکیلیٹل مسل جب ریسٹ کی کنڈیشن میں تھے کوئی کام نہیں کر رہے تھے تو اس ٹائم جب بلڈ کی سپلائے تھی ون تھاؤزنٹ میلی لیٹر پار منٹ لیکن جب ایکسرسائز کیا تو سکیلیٹل مسلز کے سیلز کو اگر یہ سکیلیٹل مسلز کے سیلز ہیں تو اب ان کو انرجی زیادہ چاہیے زیادہ بنانی ہے تو اب بلڈ کی سپلائے بھی زیادہ ہو جائے گی تقریبا ایک لاکھ پچیس ہزار میلی لیٹر پار منٹ ہو جائے سکین کے سیلز جب ریسٹ کی کنڈیشن میں تھے تو بلڈ کی سپلائے بھی کم تھی فور ہنڈر میلی لیٹر پار منٹ لیکن جب ایکسرسائز کے ٹائم نائنٹین ہنڈرٹ میلی لیٹر پار منٹ ہوگی لیکن اس سے آگے ذرا سا غور سے سنیے گا کنسیپچول پوائنٹ ہے جو وسرل آرگن تھے وسرل آرگن کون سے آرگنز ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے پوائنٹ لکھا وہ آرگن جو ہماری مین جو کیوٹی ہے اس کے اندر ہوتے ہیں فار ایکسرسائز کے ٹائم سکس ہنڈرٹ ہو گیا یہ کیوں کیڈنی جب ریسٹ کی کنڈیشن میں تھی تو ٹوال ہنڈرٹ تھا لیکن جب ایکسرسائز تھی تو کم ہو گیا سکس ہنڈرٹ ہو گیا یہ ایسا کیوں ہوا ہے ذرا غور سے سنیے گا اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ایکسرسائز کے ٹائم یہ والے آرگن ایکٹیوں ہیں اور زیادہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس ٹائم بلڈ کی سپلائے ادھر زیادہ ہے اور ادھر کم ہو چکی ہے کلیر ہے تو ویسرل آرگن میں کم ہو جائے گی جبکہ سکیلیٹل سیلز میں زیادہ ہو جائے گی کیونکہ اس ٹائم وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس کے یہ مطلب ہوا جو بلڈ کی سپلائے ہے وہ آرگن ٹو آرگن نیڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے سو اس کے بعد ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں کہ فار اگزامپل یہ سکیلیٹل سیلز ہیں یا جب ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس ٹائم بلڈ کی سپلائے ان سیلز کو زیادہ ہو جائے گی جب ان سیلز کو بلڈ کی سپلائے زیادہ ہوگی تو ہارڈ کو بھی بلڈ کی سپلائے زیادہ چاہیے کیونکہ اس نے زیادہ بلڈ کو پمپ کرنا ہے جب ان کو سپلائے زیادہ ہوگی تو ان کے اندر ویس پرادکٹ بھی ان سیلز کے اندر زیادہ بنے گا جب ویس پرادکٹ بھی زیادہ بنے گا اور ایٹی پیز بھی بنیں گی اور یہاں پہ ہیٹ بھی بنیں گی اب اس ہیٹ کو نکالنے کے لیے اب یہ بلڈ کی سپلائے سکن کی طرف بھی زیادہ ہو جائے گی تاکہ یہ جو بلڈ آیا ہے یہ جو ہیٹ آئی ہے یہ ہیٹ یہاں سے ریموو ہو جائے اور بوڈی میں جو ہیٹ ہے وہ کم ہو جائے تو اس وجہ سے ایکسرسائز کے ٹائم ان کی جو کنڈیشن ہے یا ان کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اب most important mcqs ہیں یہ table سے یہ والا mcqs brain والا mcqs previous interest test important mcqs need اس میں آ چکا ہے test میں تو آپ نے اس table پہ فوکس کرنا ہے اس پوائنٹ پہ فوکس کرنا ہے اس پوائنٹ پہ فوکس کرنا ہے and fifty five لیٹر پوائنٹ پہ فوکس کرنا ہے اور اپنے پاس نوٹ کرنا ہے انشاءاللہ next lecture میں ملیں گے اگر lecture آپ کو اپسند آئے تو لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اپنی جو قیمتی سجیشن سے وہ لازمی دیجئے انشاءاللہ next lecture میں ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملیں گے